السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک میں محمد عواز باجوا آج کی ویڈیو ایک دوست کے لیے جنہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ ان کا کوئی ٹریننگ سیشن ہے یا سیلیکشن ہے تو اس کے لیے انہیں انسٹنٹ ویڈ ڈروپ کرنا ہے تین سے چار کیجی یا پانچ کیجی تک ایک ویک کے اندر تو کوئی ڈائٹ پلین ایڈوائز کرتے ہیں تو ان کے لیے سپیشلی یہ ڈائٹ پلین میں سیجیسٹ کر رہا ہوں پر میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ لمبے عرصے تک نہیں کر سکتے یہ کائنڈ آف کریش ڈائٹ میں آ جائے گا تو اس میں آپ لمبے عرصے تک اس کو لے کے نہیں چاہ سکتے پر سمٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کی سیلیکشن ہے یا کوئی ایونٹ ایسا جس میں آپ نے کمپیٹیشن کوئی ایسا ہے آپ نے انسٹنٹلی ویٹ اپنا جو ہے وہ ڈروپ کرنا ہے تو یہ صرف اس کے لیے اس کو لمبے عرصے تک لے کے نہیں چاہ سکتے بڑی کلیکٹ بھی آپ کی کر سکتی ہے کیونکہ ان کا مشن ایسا ہے گول ایسا ہے تو اس کے لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چار سے پائیں دن کا تو اس میں کہا کہ سب سے پہلا جو ہمارا دن ہوگا اس میں ہم صرف چھ سیب لیں گے سکس ایپلز اڈے یعنی دو آپ صبح کھا لیں دو دوپیر کھا لیں اور دو رات کے ٹائم آپ کھا لیں اس کے علاوہ آپ نے سارے دن میں کچھ بھی نہیں کھانا صرف آپ گرین ٹی لے سکتے ہیں بلیک کافی لے سکتے ہیں اور پلینٹی آف وارٹر لیمن وارٹر آپ وہ لے سکتے ہیں تو پہلا دن جو ہوگا وہ آپ کا صرف چھ سیب ہیں سکس ایپلز وہ پورے دن کے اندر آپ نے کنزیوم کرنے اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی کنزیوم نہیں کرنا سیکنڈے جو ہمارا ہوگا اس دن ہم ٹوینٹی تھری آرز کی فاسٹنگ کریں گے جی ہاں تو تائیس گھنٹے آپ آپ کچھ بھی نہیں کھائیں گے اور ایک گھنٹہ آپ کی صرف ایٹنگ وینڈو ہوگی اس میں آپ وائلڈ ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں راو ویجیٹیبلز کا باول لے سکتے ہیں تھوڑا سا فروٹ لے سکتے ہیں چکن لے سکتے ہیں رائس لے سکتے ہیں ملٹی گرین کی آپ روٹی لے سکتے ہیں نورمال سائز کی تو صرف ایک میل آپ کا ہوگا اور سارا دن آپ کچھ نہیں کھائیں گے سوائے پانی پینے کے گرین ٹی لے سکتے ہیں بلیک کافی لے سکتے ہیں بلیک ٹی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ پلینٹی آف وارٹ جتنا آپ کا ویٹ ہے اس کے اقارڈنگلی آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے پر ٹوینٹی کے جی ایک لیٹر پانی وہ آپ کی ایک روپائرمنٹ ہے پھر بات کرتے ہیں ڈے تھری کی تھرڈ ڈے جو ہوگا ہمارا وہ آپ چکن لیں گے تھوڑا تھا چیکن بریسٹ لے گے اس کی آپ یکھنی بنائیں گے اور جو چکن ہے جو سپانچ ہے وہ سائیڈ پہ کر دیں گے صرف جو لیکوڈ ہے وہ آپ لیں گے وہ ہی آپ کا ناشتہ ہے وہی آپ کا بریک فاسٹ ہے وہی آپ کا ڈینر ہے سارے دن میں آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں لیں گے اس میں آپ ویڈیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں ایک وائٹس تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں یوک ایڈ نہیں کریں گے صرف ایک وائٹس ایڈ کر سکتے ہیں بلنڈ کر کے آپ اس کو پی سکتے ہیں صبح دوپیر اور شام یہی آپ کا لنچ بریک فاسٹ اور ڈینر ہوگا اس کے ساتھ پانیاں پی سکتے ہیں گرین ٹی پی سکتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ نے اور کچھ نہیں کھانا جو فورتھ ڈے ہوگا ہمارا وہ ہے ہمارا امرود کا گاوا ڈائٹ یعنی اس دن ہم صرف آٹھ امرود لیں گے سارے دن کے اندر وہی ناشتہ لنچ اور بریک فاسٹ اس میں آپ چائے کافی کچھ بھی نہیں لے سکتے کیفین کا انٹیک بلکل نہیں کر سکتے صرف پانی پینا اور امرود کھانے ہیں آٹھ سارے دن میں اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا فیفتھ ڈے ہمارا ہے بنانا ڈائٹ کا بنانا ڈائٹ میں آپ صرف ایک کپ سکمڈ ملک لیں گے اور اس کے ساتھ دو بنانا لیں گے یہی ناشتہ ہے یہی دوپیر کا کھانا ہے اور یہی آپ کا رات کا کھانا ہے اس کے ساتھ بھی آپ چائے کافی گرین ٹی کچھ نہیں لیں گے کیفین کا انٹیک بالکل نہیں کریں گے صرف پانی پییں گے اس کے ساتھ اور یہ آپ کا پانچ ماں دن جو ہے اس طرح پورا ہو جائے گا اور keep one thing in your mind کہ آپ نے آئیوڈین والا نمک یہ پورے پانچ دن کی ڈائیٹ میں استعمال نہیں کرنا اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ پنک سار لے سکتے ہیں ہمالی انسال جو ہے اور شوگر کا انٹیک کسی بھی طرح کا آپ نے نہیں کرنا صرف وارٹر انٹیک اپنا بہت اچھا کرنا ہے پانی میکسیمم پینا ہے اور اس کے ساتھ آپ ہیوی قسم کا ورکوڈ نہ کریں گے ایسے جیسٹ کیونکہ اس کے آپ کو ویکنیس ہو سکتے ہیں لائٹ ووک کر سکتے ہیں موڈریٹ قسم کا ورکوڈ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا فیٹ بھی برن ہوگا ویٹ بھی لاؤس ہوگا اس سے آپ پانچ دن کے اندر تین سے پانچ کیجی تک آرام سے ڈاپ کر سکتے ہیں پر پھر میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ اس کو آپ لمبے عرصے تک نبو سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ